فرنس اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ہوب کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور اپنی گارڈنگ کو انجوائے کر رہے ہوں گے فرنس آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک جو ویڈیٹیبل ہے وہ لگانے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی فرنس اس پیکٹ کے بارے میں میں آپ کے ساتھ پہلے ایک ویڈیو شیئر کر چکی ہوں اور فرنس میں نے ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ میں ان جو پیکٹ ہے اس کے اندر سے میں کون سے سیڑ جو ہیں وہ نکال کے آپ کے ساتھ لگانے شیئر کروں گی میں پہلے اس کو کھولوں گی اور اس کے بعد میں ڈیسائیڈ کروں گی فرنس یہ جو ہے میرا باکس اسے میں اپنے لیے لکی سمجھتی ہوں کیونکہ فرنس اسی باکس کے اندر جو میں نے اپنی یوٹیوب پہ پہلی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی تھی زینیا کی تو فرنس اسی باکس کے اندر میرے وہ زینیا لگے ہوئے تھے فرنس اگر آپ اس کی چوڑائی دیکھیں تو یہ خاصا چوڑا ہے لمبا بھی ہے اور چوڑا بھی ہے لیکن فرنس اگر آپ اس کی گہرائی دیکھیں تو اس کی گہرائی جو ہے فرنس یہ دیکھیں فرنس اس کی ٹوٹل گہرائی یہ ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں تو فرنس میں اس باکس کو اپنے لئے لیکی سمجھتی ہوں کیونکہ اس کے اندر جو ہے میں نے جتنے لئے پلانس لگائے ہیں چاہے وہ شروع کی میری ویڈیوز تھیں وہ یا جو میں نے اب اس سے پہلے لگائے ہوئے تھے فرنس اس میں جو ہے اس کی اچھی گروت جو ہے وہ اس کے اندر پلانس کی ہوئی ہے تو فرنس میں یہ پیکٹ کھول کے پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں کون سی ویڈیبل جو ہے وہ آج آپ کے ساتھ لگانا شیئر کروں گی فرنس یہ دیکھیں یہ میں نے پیکٹ کھول لیا ہے اس کے اندر فرنس یہ دھنیا کے سیڈ ہیں اور فرنس اس کے اندر جو ہے وہ یہ شلجم کے سیڈ ہیں اور یہ پالک کے سیڈ ہیں یہ گاجر کے سیڈ ہیں فرنس ان کو دواء جو ہے وہ پہلے سے لگی ہوئی ہے اور یہ فرنس سلاعات پتہ ہے آج آپ یہ فرنس یہ سلاعات پتہ ہے اس کے سیڈ ہیں اور یہ گو بی سرسوں جو ہوتی ہے فرنس اگر آپ لوگ دہات وغیرہ میں کبھی آپ کا چکر لگا ہو تو فرنس جو بڑے بڑے پتوں والی سرسوں کو ہوتی ہے اسے جو ہے وہ گو بی سرسوں کہتے ہیں تو یہ فرنس اس کے سیڈ ہیں اور یہ مولی کے سیڈ ہیں اور فرنس یہ جو ہے یہ میتھی کے سیٹ ہیں تو فرنس میں تھوڑی سی کنفیوز ہو چکی ہوں کیونکہ جو میرا یہ باکس ہے اس کے لحاظ سے ظاہر ہے فرنس مجھے وہ والی سبزی جو ہے وہ لگانی ہے جس کی رورس گہرائی میں نہیں جاتی تو فرنس مولی گاجر اور یہ تو میں نہیں لگا سکتی اس کے اندر فرنس تو میرے خیال میں فرنس اس کی جو اور شلجم بھی اس کے اندر نہیں لگ سکتے تو فرنس دھنیا اور دھنیا اور میتھی فرنس اور پالک یہ تین جو ہیں ویجیٹیبلز یہ اس طرح کی ہیں کہ ان کو زیادہ گہرائی کی ضرورت نہیں ہوتی تو فرنس میں پھر دیکھتی ہوں مجھے لگتا ہے جتنا اس کا ڈائی میٹر ہے اس کے حساب سے فرنس میں اس کے اندر پالک لگا لیتی ہوں کیونکہ مجھے بہت زیادہ کنفیوزن ہو گئی ہے کہ میں اس کے اندر کون سے لگا ہوں اور کون سے نہیں فرنس یہ ایک ان کا ہے یہ اس کے اندر پیپر بھی ہے جس کے حساب سے یہ ہو فرنس یہ ساری ویجیٹیبلز جو ہیں اس کی اوپر لکھا ہوئے کہ آپ کے ہاں اگر پانچ مرلے کی جگہ ہو تو آپ اس کے لیے جو ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو آپ اس کے علاوہ جو ہے وہ خالی بوریوں میں مٹی کی گملوں میں اور لگڑی کے باکس میں اور تھرمو پور اور یہ فرنس یہ جو میں آپ کے سامنے یہ باکس رکھا ہوا ہے اس طرح کے باکس کے اندر جو ہے وہ لگا سکتے ہیں تو فرنس میں جو ہے میں نے ڈیسائٹ کر لیا ہے میں اس کے اندر فرنس لگاؤں گی پالک فرنس کیونکہ پالک جو ہے وہ اگر اس کے اندر میں لگاؤں گی تو جتنا اس کا ڈائر میٹر ہے اس کے حساب سے فرنس یہ ٹھیک رہے گی کیونکہ اس کے اندر زیادہ اس کو پھیلنے کی اسپیس بھی ملے گی اور اس کی جڑے بھی اتنی زیادہ گی نہیں ہوتی تو فرنس میں اس کا پیکٹ کھول کے پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں فرنس میں نے اس کا پیکٹ کھول گیا ہے فرنس آپ اسے دو طرح سے لگا سکتے ہیں ایک تو یہ کہ آپ جو پالک کے بیچ ہیں ان کو رات پھر جو ہے وہ پانی کے اندر بھکو دیں کسی کپ کے اندر یا کسی اس کے اندر آپ اس کے اندر بھکو دیں اور بھکوانے کے پاس فرنس آپ اسے جو ہے وہ لگا دیں کیونکہ اگر اس بھکوانے سے فرنس یہ ہوگا کہ اس کے سیڈ جو ہے وہ پھول جائیں گے اور جمینیشن جو ہے وہ آسانی کے ساتھ ہو پائے گی لیکن فرنس میں مجھے ٹائم نہیں تھا کہ میں اس کو بھکو پاتی اور میرے ذہن سے نکل گیا یہ بات بلکل بھی تو فرنس میں ابھی جو ہے وہ اس کو یہاں پہ ایز ایٹس جو ہے وہ لگا دوں گی آپ جو ہے وہ چاہیں تو اس کو پگھو کے لگا سکتے ہیں تو فرنس اس طرح سے میں فرنس یہ سارے سیڈ نہیں لگاؤں گی یہ آپ دیکھیں میں سارے سیڈ نہیں لگا رہی میں تھوڑے سے سیڈ اس کے اندر لگاؤں گی اور پھر میں چیک کروں گی فرنس بہت زیادہ جو گھنے ہو جاتے ہیں وہ پھر جیجیمنیشن جو ہے وہ اتنی آسانی سے نہیں ہو پاتے ہیں تو فرنس میں نے اتنے لگا دی ہیں اور یہ سارے سیڈ میرے پاس ابھی بچ چکے ہیں تو میں پھر دیکھوں گی جیسے مجھے کوئی باکس بغیرہ ملتے ہیں تو اس کے اندر میں اس کو لگا دوں گی فرنس تھوڑا سے اس کو سوائل کو اوپر نیچے آپ اس طرح سے کر دیں تاکہ اس کے سیڈ جو ہے وہ یہ دیکھیں اوپر نیچے اس طرح سے کر دیں اور فرنس یہ سوائل بلکل ڈرائی ہے تو آپ اس کے اندر ایک دفعہ فل پانی دیں فرنس اس کے نیچے جو ہے وہ میں نے کچھ تھوڑا سا میرے پاس کوکو فائبر تھا وہ میں نے اس کے نیچے ویسے بچھا کہ اوپر مٹی ڈالی ہوتی کچھ میری نیچے تھوڑا سا میں نے ویسٹ مٹیریل بھی ڈالا تھا اور فرنس میں کچھ تلاش میں ہوں کہ مجھے گوٹ منیور جو ہے یعنی بکری کی جو مینگنیں ہوتی ہیں وہ اگر مل جائیں کہیں سے فرنس تو میں جو ہے وہ سیل اگر اوپر مٹی کیوں پر ڈال دوں گی کیونکہ وہ ساتھ ساتھ دیکمپوز ہوتی رہیں گی اور خاد وغیرہ جو ملتی رہے تو فرنس میں اس کو ابھی بھر پانی دوں گی کیونکہ میری سوائل بلکل ڈرائے ہے پانیاں سوائل بلکل ڈرائے تو میں اس کے اوپر زیادہ سارا پانی جتنا جب تک اس کے نیچے سے ڈرین آؤٹ نہیں ہو جاتا فرنس اس کے اندر ہول ہے یہ میں آپ کے ساتھ پہلے شیئر کر لوں اس کے اندر پہلے سے ہول ہے تاکہ جو پھلتو پانی ہے وہ ڈرین آؤٹ ہو جائے تو یہ فرنس میں اس کے اندر پانی ڈال گیا ہے اور موسم کے حساب سے جو ہے وہ اس کی جیمینیشن سٹارٹ ہوتی ہے اگر موسم تھوڑا بہتر ہو تو اس کی جیمینیشن آسانی سے سٹارٹ ہو جاتی ہے اور تھوڑا سا اگر موسم کا فرق ہو تو جیمینیشن میں تھوڑا سا لیت ہو جاتے ہیں فرنس آپ نے اس پہ پریشان نہیں ہو فرنس آپ کسی بھی قسم کے ویسٹ چیز ہو آپ کے پاس اس کے اندر لگا سکتے ہیں عام طور پر فرنس سبزیاں جو ہیں وہ اگر آپ کے پاس کھولی جگہ ہے تو آپ اس کے اندر لگائیں اور اگر کھولی جگہ نہیں ہے فرنس پھر جس طرح سے یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں تھرمو پور کے واکس ہیں لکڑی کی پیٹیاں ہوتی ہیں اس کے اندر لگا سکتے ہیں کسی بھی کسی پولی بیگ جو آپ کے پاس چوڑے والے ہو آپ اس کے اندر لگا سکتے ہیں وہ فرنس اس میں کوئی ایشو نہیں ہوتا وہ آسانی کے ساتھ لگا سکتے ہیں فرنس بس یہ ہے کہ لگانے کی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ کوش شوق ہو تو آپ کسی بھی چیز کے اندر میں عام طور کے گارننگ کے اندر بہت زیادہ ویسٹ مٹریل کا استعمال کرتی ہوں آپ کسی چیز کے اندر آپ اگر چاہیے آپ گملوں میں بھی لگا سکتے ہیں وہ کوئی ایشو نہیں ہے فرنس میں نے کافی زیادہ پانی دے دیا ہے تو اب جو ہے وہ جب اس کی جرمنیشن سٹارٹ ہوگی میں آپ کے ساتھ اپ ڈیو شیئر کروں گی ٹھیک چینل پہ نیو ہیں تو کارنلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا آپ سب کی ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اپنا خیال رکھ گا اللہ حافظ